والدین کے لیے بڑی خوش خبری ہے یہ آرڈرز دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بیس فیصد کمی کی جائے گی بچوں کے سکولوں کی فیصوں میں اور سالانہ طور پر سکول صرف پانچ فیصد فیص بڑھا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں نے جس سکولوں کی فیصوں سے متعلق ایس کی سماعت ہوئی سماعت سے متعلق تفصیلات جانیں گے اپنے نماندے امانت گشکوری سے امانت کیا آرڈر دیا ہے سپریم کورٹ نے جی بالکل سپریم کورٹ میں نیجی سکولوں کی فیصیز سے متعلق ایس کی سماعت ہوئی عدالت نے ایک بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے والدین کے لیے ایک بڑی خوش خبری سنائی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے نیجی سکولوں کی جو فیصیز ہیں ان میں بیس فیصد کمی کرنے کا حکم دے دیا ہے تمام جو بڑے نیجی سکول ہیں ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ بیس فیصد سکول فیص میں کمی کریں اس کے ساتھ سر عدالت نے یہ بھی حکم میں کہا ہے کہ جو تمام نیجی سکول ہیں وہ سالانہ صرف پانچ فیصد فیص جو ہے وہ آز خود مطلب خود بڑھا سکیں گے اس کے علاوہ اگر پانچ فیصد سے زائد فیص بڑھانا ہوگی تو تمام نیجی سکولوں کو ریگولیریٹی اتھارٹی جو ہے اسے اجازت لینا پڑے گی اس کے بغیر وہ پانچ فیصد سے زیادہ سالانہ فیص میں اضافہ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ سر عدالت نے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ نیجی سکول نے جو گرمیوں کی چھٹیوں میں فیصیں نہیں تھی بچوں سے وہ بھی فیصد جو ہے ان کی آدھی فیصد جو ہے وہ واپس کی جائے والدین کو یا پھر وہ ایڈیسمنٹ کی جائے اس کی اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ دو ماہ کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کی جو فیصد تھی وہ واپس کریں یا ایڈیسمنٹ اس میں کی جائے اس کے ساتھ سر عدالت نے ایف بی آر کو تمام جو نیجی سکول ہیں اکیس کے قریب جو سکول ہیں بڑے ان کا جو ہے آرڈر کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور ایف بی آر کو یہ حکم دیا ہے تمام جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور ایف آئی اے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام جو اکاؤنٹس اور اکاؤنٹنٹ کے ریجسٹر ہیں وہ اپنی فوری طور پر تحویل ملیں تمام سکولوں کے اور عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا نمائندہ پیرنٹس اسوسییشن کاشف اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں ہم انہیں شریک کے گفتوکو کرتے ہیں بہت شکریہ کاشف اسماعیل صاحب آپ کو بھی جیسا کہ علم ہے کہ سپریم کورٹ کے جانب سے آرڈر جاری کیے گئے نہ صرف فیز کی کمی کے بلکہ گرمیوں کے چھٹیوں کی فیزیں آدھی واپس بھی کی جائیں گی کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے پیرنٹ اسوسیشن کی جانب سے ایسے آرڈر آنے پر بہت شکریہ آپ کا لائن پر لینے کا تھانکی سو مچ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت اچھے آرڈر آئے ہیں چاہے لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں یا پیجاور سے لے کے کراچیزہ کی مین پرابلم ہے مین بات ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کون کروائے گا عدالت کا کام ہے آرڈر کرنا عدالت نے آرڈر کر دیا بہت اچھا آرڈر کر دیا اب مجھے بجائے بتائیں کہ ان آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا پہلے جو آرڈر اس سے پہلے والی آرڈر ہے ان کی آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ انٹیرم آرڈر ہے یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے تو ابھی یہ سکول پلی یہ لیں گے کہ جی یہ تو حتمی فیصلہ ہی نہیں ہے تو حتمی فیصلہ آ جانے دیں جیتے وہ آئے گا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے نہ تو یہ سی ایس ہے اور نہ وہ اچھا آن ہے ٹھیک ہے کاشیف اسماعیل صاحب لیکن پیرنٹ اسوسیشن کہاں کھڑی ہوتی ہے ان تمام صورتحال پر عدالت آرڈر جاری کرے یا نہ کرے فیصلوں میں بڑھوتی پھر گرمیوں کی فیصلے لی جانی اس پر پیرنٹ اسوسیشن کہاں کھڑی ہے ہم تو پہلے دن سے کتنے سال کا مسلگل ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا آڈٹ کروائیں ان کے ایک آنٹس کا آڈٹ کروائیں اور انہوں نے پچھلے سالوں میں یہ کیسے پیچھے بڑھا رہے ہیں ان کے فنائنس کو آڈٹ کریں ہم تو یہی چیزیں کہہ رہے ہیں اور اگر ان کے ایکسپینسز میں اور اس میں کچھ ہے تزار ہے تو ٹھیک ہے ہم اس میں ہک نہیں کرتے ہیں ہم ان کو پیچھے سے زیادہ دینے کے لیے تیار لیکن اگر یہ آؤٹ آف دا وے جا کے پانسو پرسنٹ یا ہزار پرسنٹ پروفٹ لے ریا اس کے اوپر اس نے فیچز کر رہے ہیں تو یہ کسی طور پر جسریفائی نہیں ہے اور اس کو عام کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشیف اسماعیل صاحب آپ کا مانت گشتوری ہمارے نماندے ہمارے ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ